آج آپ کے لئے جس گاڑی کا ریوو لے کے آئے ہیں وہ ہے کیا پیکنٹو اسلام کن بیورس میں ہوں اسٹار احمد کیا پیکنٹو جو کیا نے لانچ کی ہے پاکستان میں یہ سیکنڈ جنریشن پیکنٹو ہے جبکہ ورڈ وائر اسٹم تھرڈ جنریشن بھی آویل بل ہے لیکن یہاں پہ جو کیا ہے پاکستان میں ون سٹیپ ڈاؤن رہی ہے اس کو لانچ کرنے کے لئے ابھی سیکنڈ جنریشن جو لے کی ہے یہ امید کرتے ہیں کہ شاید ابھی مستقبل میں جس کو جو نیا ویرینٹ آیا یا نیکسٹ موڈل کو ہی بیائی شاید وہ تھرڈ جنریشن پہ چلے جائیں لیکن فیلحال جو پاکستان میں بھی لانچ کی گئی ہے وہ سیکنڈ جنریشن ہے تو آئی ویورس ہم گاڑی کا آپ کو ریویو کرواتے ہیں گاڑی کے فرنٹ پہ ہم آتے ہیں تو اس کو آپ کو جو فرنٹ پہ دیکھنے میں ایک دم جو چیز نظر آتی ہے فسٹ رک میں آپ کو اس کی ٹائگر نوز گریل ہے جو کیا کیا کیے ایمبلم کے ساتھ ہیٹ لائٹس کرسٹل ہیٹ لائٹ ہیں ہیلوجن لیمپ کے ساتھ بمپر میں آپ کو ملتی ہے ڈی ٹائم رننگ لائٹ اس کی جو شیپ ہے آپ کو وہ فیل ہوگی شاید یہ فاغ لائٹ کی طرح ہے لیکن یہ ڈی ٹائم رننگ لائٹ ہے جو ہیلوجن لیمپ کے ساتھ اور اس کو ایسے فاغ لائٹ یوز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا جو کروم ہے انٹرنل وہ شاید اتنا زیادہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا لائٹ ہوکہ اس کو ایسے جو ہے وہ فاغ لائٹ ڈی ایر ایل کے طور پر ہی یوز کریں گے ویلز ہیں علائے ویلز نہیں ملتے ساتھ اس کو چودہ انچ کا ریم سائز ہے جس کے اوپر ویل کپ لگے ہوئے ہیں اوپشنل ہے اگر آپ ریم اس کو علائے میں جانا چاہے ہیں تو آپ ایڈیشنل پییمنٹ پر لے سکتے ہیں گاری کے سائٹ پر آپ کو ڈور ٹرمز ہیں خوبصورت لک دیتے ہیں گاری کو سائٹ میررز جو گاری کے پاور سائٹ میررز ہیں اور ایک ایڈیشنل فیچر جو اس میں ہے اس کے کمپیٹیٹرز ہیں اس میں مارکٹ میں کلٹس اور ویگنار اس کے ایڈیشنل فیچر یہ ہے کہ اس کے سائٹ میررز ہیں وہ بھی ہیٹیڈ ہیں ان کی ایسے فاغ اگر آپ سائٹ میررز پر فاغ بھی بنتی ہے تو وہ آپ جسٹ اندر سے اس کو دی فاغ کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا فیچر ہے گاری میں جو کہ پریمیم کارٹ میں آتا ہے اور کیا نے اس میں پیکانٹوں میں مطارف کرایا ہے گاری کی بیک سائٹ پر اگر ہم آتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کا ایک چیز نظر آتی ہے جو اس کی کلٹس اور ویگنار سے اس کو ڈیفرنٹ کرتی ہے وہ ہے بیک سٹکین وائپر اس کا پلس واشر کے ساتھ اور اس کی جو بیک سٹکین ہے وہ بھی ڈیفاغر کے ساتھ ہے بھی کیونکہ اس کا پاکستان کا فریک اس پر لگا ہے ہم آپ کو نہیں دکھا پا رہے لیکن یہ ڈیفاغر کے ساتھ ہے اس کی ٹاپ ہے ڈیگی کی اس کو ایک سپاولر کی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ گاری کو اچھے لگتے رہی ہے کیا نے ایویورز اس میں دو ویڈنٹ سناس کی ہیں پاکستان میں ایک جو ہے وہ آٹومیٹک ہے اور دوسرا جو ہے وہ مینویل ہے آٹومیٹک جو ہے یہ فولی آٹومیٹک ہے جبکہ اس کا جو کمپیٹیٹر ہیں اس تم مارکٹ میں سزوکی کلٹس اور سزوکی ویگنار ان دونوں میں جو آٹومیٹک ورجنوں نے دیا وہ اے جیس کے ساتھ ہے جو گیر مینویل ہے اس کے اوپر جو ایکشویٹر موٹر ہے وہ اور اس کا جو کلچ ہے وہ بھی ایک ایکشویٹر موٹر کے ساتھ اس کو مینویل گاڑی کو آٹوم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ ایک نئی ٹکنالوجی ہے پاکستان میں لیکن یہ فولی آٹومیٹک آپ کو ملتی ہے بیک پر آپ کو ملتا ہے کیا کا ایمبلم پیکنٹو اور اس کا جو بیک بمپر ہے اس میں آپ کو ریورس لائٹس ملتی ہیں جبکہ اس کی جو بیک لائٹس اور انڈیکیٹر ہیں یہ جہاں اس کے ڈگی کے ساتھ باڈی کے ساتھ مانٹویٹ ہے جو اس کی بمپر کے اوپر لائٹس اس کا ایک ڈیسٹر ڈرانچس دیفرنٹی جو ہے یہ ہے کہ ان کیس بمپر کسی سے ہیٹ ہوتا ہے تو یہ دونوں لائٹیں آپ کی فرس جو ہے وہ سٹیک پہ ہوتی ہیں جو اس بوٹ سپیس دیکھتے ہیں گاڑی کی اس میں سب سے پہلے ایک تو آپ کو اس کا سیپریٹر ملتا ہے بوٹ سیپریٹر جو ان کیس جو کہ ڈیٹیشیبل ہے اور اگر آپ نے کو زیادہ سامان رکھنا ہے تو اس کو آپ ریمووو کر سکتے ہیں ایک ریزینیبل سپیس ہے چھوٹی گاڑی میں ہیش پیک میں جتنی ہونی چاہیے ایک نورمل سائز کے سوٹ کس اور ایک چھوٹا سائز کے سوٹ کس اس میں آ سکتا ہے پلس اس کے علاوہ اس کے نیچے جو کمپارٹمنٹس ہیں اس میں آپ اپنے وارننگ ٹرینگلز فرسٹ ایڈ جو کٹ ہے وہ اس کے علاوہ چھوٹے موٹی چیزیں جو آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں جبکہ اس کا جو سپیر ویل اور اس کے جو ٹول ہیں وہ آپ کو اس کے نیچے ملیں گے اور ایک اور چیز اس میں کیونکہ اس میں آپ کو آئیسو فکس کے لوگو بھی ملیں گے اور یہ دو سائٹ پہ آپ کو جہاں وہ آئیسو فکس کے انکر بھی موجود ہیں گاڑی میں اگر آپ چائلڈ سیٹ فکس کرنا چاہتے ہیں جو ورز انجن کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی میں ون تھاؤزن سی 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 ثری سلنڈر ان لائن انجن ہے جو کہ ملٹی پوائنٹ فول انجیکشن کے ساتھ ہے اور جو آپ کو سکسٹی فائیو ہارس پاور اور نائنٹی فائیو کے قریب جو ہے وہ نیوٹر میٹر آف ڈالک پروائیڈ کرتا ہے اس کے لابے بوٹ اگر ہم اس کی بفر زون کی بات کریں تو بفر زون بیک سائٹ پہ تینجن کا آپ کو ریزنیبل ملتا ہے فرنٹ پہ تھوڑا سا کنجسٹیڈ ہے لیکن سائز کے لئے اسے گاڑی کو پھر بھی کافی جو ہے وہ ریزنیبل بفر زون دیا گیا ہے ایر فیلٹر گاڑی کا جو ہے ایر انٹیک گاڑی کو پائپ ایکسٹینڈ کر کے فرنٹ سے ایر انٹیک دی گئے یہ گاڑی کی تاکہ جو ہے وہ کول ایر انٹیک جو ہے وہ گاڑی میں رہے اور انجن کی پرفورمس جو ہے وہ بہتر رہے اس کا اسی یونٹ جو ہے وہ بھی بونر ہوت کے اندر ہی پیس کیا گیا ہے جو کہ اس کارنور بیٹری کے ساتھ آپ کو بلکل ملتا ہے اور ایک سائیڈ پیس کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے اس کا ای بیس یونٹ بلکل اس کے نیچے آپ کو ملتا ہے اسی جو کے نیچے گاڑی میں لبرکنٹس کے بات کرتے ہیں تو آپ کو بریک آئل کے علاوہ انجن آئل کی جو گیج ہے اس کے ساتھ یہ جو آج کل لیٹس کاروں میں بہت کام چیز ہوتی جاری ہے لیکن اس میں موجود ہے کہ آپ آٹومیٹک گیر آئل کا بھی لیول جو ہے یہاں سے سٹک سے دپ سٹک سے چیک کر سکتے ہیں انجن آئل کی ڈپ سٹک علیدہ ہے اور جو گیر آئل ہے اس کی ڈپ سٹک علیدہ ہے جو اس گاڑی کے اندر کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جیک نائف کی آتی ہے جو کہ کافی دیکھ چیز اس میں دی ہے جو اس سائٹ پہ آپ کو جو گاڑی کے ونڈوز ہیں چاروں پاور ونڈوز آپ کو ملتی ہیں ڈرائیور ویڈ آٹو فنکشن کے ساتھ ہے لاک انلوک بٹن ونڈوز آک اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے سائیڈ میرز کا کنٹرول یہاں پہ آپ کو ملتا ہے گاڑی کے اگر ہم انفوٹیٹمنٹ سسٹم کی بات کریں تو اس میں آپ کو سمپل بیو ٹوث اور ریڈیو ملتا ہے جبکہ آپ ایڈیشنل پیرمنٹ کر کے اس کو آپشنل ہے اس میں آپ انڈ ایک یو ایس پی انپوٹ اور ایک آگزلری انپوٹ جبکہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو سگرٹ لائٹر ہے لیفٹ سائٹ پہ ایڈیشنل ایک ساکٹ ہے ٹوال ووٹ انپوٹ کی آپ کو موبائل چارجنگ کے لیے گیر لیور جو ہے وہ زگ زگ سٹائل میں دیا گیا ہے اگر آپ گاڑی کہیں اپنے مرضی سے شیف ڈاؤن کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے ڈسپلی سکرین کے اوپر آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو گیر انڈیکیشن آتی ہے کہ گاڑی پارکنگ میں اس ٹائم ہے اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو جو ہے لیٹر پر ہنڈر کلومیٹر گاڑی کیا جو فیول ایبریج ہے وہ آپ کو یہ لیٹر پر ہنڈر کلومیٹر میں دے گی نہ کہ کلومیٹر پر لیٹر میں اس کے ساتھ ٹرپ اے ٹرپ بی اور جو ٹوٹل آڈومیٹر آپ کا وہ آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ جو اس ٹیرنگ ویل اس کا کافی خوبصورت ہے گاڑی کا اچھی لک دی گئی ہے جسٹ ایک اس کو اوول شیپ تو نہیں ہے لیکن شیپ تو رسرکل ہی ہے لیکن اس کا ڈیزائن اس طریقے سے کہ آپ کوش ہے تھوڑا سو اوول شیپ میں فیل ہوتا ہے رائٹ سائٹ پر اس کی ٹرپ اور ری سیٹ کے بٹن ہے انسٹرمنٹ کلیسٹر کے ملٹی میڈیا سٹیرنگ نہیں ہے جبکہ اگر آپ یہ اوپشنز ایڈ کی گئی تھے تو بڑی آسانی سے اس کو ملٹی میڈیا بھی کنورٹ کیا جا سکتا تھا لیکن آپشن ابھی تک یہ کیا ہمیں نہیں دی گئی جو اسی یونٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو انالوگ اسی یونٹ ہے اس میں اور اسی کی پرفارمس اس کی جو ہے تھرو کافی اچھی ہے ای بن کے پیچھے تک جو ہے وہ پیسنگر جو بیٹھے ہیں اس پر فیل کرتے ہیں اور کولنگ اور ون تھاؤزم سیسی کے حساب سے کافی اچھی ہے یہ جو اس گاڑی کے ڈیش بورڈ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے جو فرنٹ پر رائٹ اور لیٹ پر دو سپیکرز ملتے ہیں جنون جو ہے اس میں جو بائی ڈیفالٹ کمپنی دے رہی ہے کیا وہ دو سپیکر دے رہی ہے جبکہ اس کے بیک ڈور میں بھی سپیکرز کی اوپشن ہے اگر آپ آپ اوپشنل انسٹال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر ہم بیک ٹو میڈر کی بات کریں بھی اور اس تو اوپشن انالوگ ڈین لائٹ جو کہ اچھی اوپشن ہے آپ کو ایک لگشری فی سن وائزر سمپل سن وائزر ہیں بداؤٹ اینی میرر لیکن اس سائز کی ہیچ پیک کے لیے ریجنیبل ہیں رائٹ سائیڈ پر بھی وہ آپ کو ملتا ہے اس کا گلاسیز باکس جو کہ ایک اچھی اوٹلیزیشن ہے سپیرس کی نارملی یہ جگہ گاڑیوں کی خالی چھوڑی ہوتی ہے جبکہ کیا نے اس کو اچھی طریقے یوٹلیز کی اور یہ سیم فیچر سی طریقے سے ہے جیسے آپ کو شیورلے وغیرہ میں ملتا ہے اس کی پریمیم کارز میں اور جہاں پر انہوں نے اچ اچھی اوٹلیزیشن کی ہے جو اگر ہم گاڑی کی سیٹوں کی بات کریں تو فیبرک سیٹس آتی ہیں گاڑی میں کافی اچھی میٹیریل کے ساتھ اور اچھا فوم جوز کیا گیا ہے کافی کمفرٹیبل ڈرائیو آپ کو فیل ہوتی ہے لیکسپیس جو فرنٹ ہے آپ کو کافی ریزنیبل لیکسپیس ملتی ہے ایونکہ جو بڑے کت کا بندہ ہے وہ بڑی آسانی سے گاڑی درائیو کر سکتا ہے اس کی جو ہیڈ سپیس سوپر چھت کے ساتھ ہے وہ بھی ریزن جو ہیڈ سوپر چھتے ہیں جو کہ یہ ابھی اس سائز کی گاڑی میں کمپیکٹ سائز کی گاڑی میں ہیڈ پاکستان میں اس میں شاید جو پہلی گاڑی جس میں چیز لوکلی انٹروڈیوز کروای گئی ہے جو اگر ہم بیک سائٹ پہ آتے ہیں تو فرنٹ سائٹ کی جو لیکسپیس ہے وہ تو کافی ریزنیبل ہے لیکن جو بیک سپیس ہے وہ تھوڑی چھوڑی کمپرومائز ہے آپ شورڈ دسٹنس کے لیے تو ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں اس میں پانچ مندے لیکن ل بیک سیٹ پہ بھی آپ کو تین ہیڈ رس ملتے ہیں تینوں پیسنجرز کے لیے اور تینوں پیسنجرز کے لیے تین سیٹ بیلٹس بیک پہ ہیں اور اگلے دو کے لیے سیٹ بیلٹس فرنٹ پہ بھی موجود ہے پانچ سیٹ بیلٹس ہیں اور پانچ سیٹوں کے لیے شورڈ دسٹنس کے لیے تین لوگ بڑی ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں لیکن لانگ ٹریول کے لیے چار لوگ جو ہیں وہ ریلٹیو بیٹھیں گے فرنٹ دو تو ہوں گے لیکن جو پیشے والے دو ہیں ان کی لیکس پیس تھوڑی سی کمپرومائز ہے جس کے لیے وہ تھوڑا سا انکمفرڈیبل فیل کر سکتے ہیں لانگ جرنی کے اوپر بیک سیٹ پہ لیے صرف ایک کپولڈر اویلبل ہے جبکہ فرنٹ سیٹ پہ دو کپولڈر ہیں لیکن بیک سیٹ پہ صرف ایک کپولڈر کی اوپشن آپ کے پاس ہے سٹیڑنگ کے ساتھ آپ کو رائٹ سائٹ پہ جو ہے اس کے انڈیکیٹرز اور لائٹوں کے کنٹرول ملتے ہیں جبکہ لیٹ سائٹ پہ ہے ریئر وائپرز کنٹرول ہیں آپ کے جس میں سب سے پہلے آپ کا ریئر وائپر ہے اس کے بعد جو ہے وہ فرنٹ وائپر ایڈیسٹیبل سپیڈ ہیں جس میں آپ کا انٹرول اور انٹرول بھی آپ جو ہے وہ بائرش کی رفتار یا بائرش کی انٹینسٹی کے حساب سے اس کو جتنی سپیڈ آپ ایڈیسٹ کرنا چاہے اس کی وائپر کی کر سکتے ہیں جو پاکستان میں اس ٹرینج کی گاڑیوں میں یہ چیز اتنی زیادہ کامن نہیں ہے لیکن پریمیم کارز میں تو آپ کو مل جاتی ہے اس کے کمپیٹیٹرز اگرم سیزوکی کلٹس اور ویگنار کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو یہ اپشن نہیں ملتی ایک ایڈیشنل فیچر ہے ایک کیا کا اپکی کمپیٹیٹرز کے اگینسٹ جو پر سیفٹی کی بات کریں تو گاڑی آپ کو دو ایئر بیگ کے س جو ای بی ایس بریک کے ساتھ ہے سینٹر گلاس ہولڈر کے علاوہ بیورز آپ کو اس گاڑی میں جو سائٹ دروازے ہیں اس میں بھی آپ کو باٹل ہولڈر اس کے علاوہ ریزنیبل سپیس ہے آپ کے والٹ یا موبائل ویڈا رکھنے کے لیے اگر ہم گاڑی کے گلو کپارٹمنٹ کی بات کریں تو لائٹ بھی ہے اس میں اچھی آپشن ہے اور کافی سپیشیس گلو کپارٹمنٹ ہے گاڑی کا درائیو کی بات کرتے ہیں گاڑی جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بیلٹ کوالٹی وائ اچھی چیز بنائی گئی ہے اچھی کالٹی کا انٹیویر ہے اس کا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گاڑی کی کیبن نوائز کی کیبن نوائز کی کیبن نوائز آپ کا انوائز ہے وہ آپ کو کافی کم فیل ہوتا ہے گاڑی میں کافی اچھی انسولیشن ہے گاڑی کی لیکن جو ٹائر کا نوائز ہے وہ تھوڑا سا آپ کو فیل ہو رہا ہے گاڑی میں کیونکہ گاڑی میں جو سسٹم میں بدور سکرین ہے خالی ریڈیو اور بلیٹوک کے ساتھ دیا گیا اس لئے آپ کو ریورس کرتے گاڑی میں ریورس کیمرے کی کمی کافی محسوس ہوتی ہے اگر گاڑی کی ایکسلریشن کی بات کرتے ہیں تو وان تھوزن سیسی کے ساتھ سے گاڑی ریزنیبلی ایکسلریٹ کرتی ہے آپ کو بہت زیادہ انڈر پاور فیل نہیں ہوتی اور نہ ہی گاڑی کی ایکسٹراؤرنری پک بھی آپ نہیں کہہ سکتے ایک ایوریج پک ہے گاڑی کی وان تھوزن سیسی کے ساتھ سے میچ کی گئی ہے گاڑی کی گیر شفٹنگ کافی سموث ہے آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ گاڑی جو ہے وہ کوئی جرک اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا ریزنیبلی گاڑی جو ہے وہ گیر شفٹ کر رہی ہے اگر ہم سسپنشن کی بات کریں گاڑی کی سسپنشن ہے اور آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے جو ہے ایک بڑی گاڑی کی فیل آتی ہے آپ کو یہ نہیں فیل ہوتا کہ آپ چھوٹی ہیش پیک چلا رہے ہیں بڑی اچھے طریقے سے سسپنشن جو ہے وہ گاڑی کی جزائن کی گئی ہے سپیڈ بریکرز کے اوپر بھی بہت زیادہ جمپ جو ہے وہ آپ کو فیل نہیں ہوتا گاڑی کے اگر ہم روڈ گریپ کی بات کریں تو ڈرائیو کرتے ہو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ چلاتے ہوئے آپ کو فیل آتا ہے کہ آپ ایک بڑی گاڑی چلا رہے ہیں وہی چیز آپ کو اس کی روڈ گریپ میں بھی فیل ہو رہی ہے کہ گاڑی کی جو روڈ گریپ ہے کافی اچھی روڈ گریپ ہے گاڑی کی بریکنگ کے اگر ہم بات کریں تو بریک چیک کرتے ہیں گاڑی کی بہت اچھی بریکنگ ہے گاڑی کی اگر ہم اس کی ویلیو فرمانی کی بات کریں تو جو پیکنٹو کا آٹومیٹک ویریانٹ ہے وہ آپ کو بیس لاکھ کے قریب اس ٹیم پرائس ہے اور جو مینویل ہے وہ ان اس لاکھ کے قریب ہے پرائس اس کی اگر ہم صرف پیکنٹو کے ساتھ سے دیکھیں تو پھر تھوڑی سی گاڑی اور پرائس لگتی ہے کہ بیس لاکھ میں آپ ایک ہیش پیک لے رہے ہیں اور وہ بھی ون تھاؤزن سی سی اس میں فیچرز او نوڈ اور آپ کو باقی گاڑیوں جو لوکل اسی سزوکی کلٹس اور ویگنار ہیں ان سے تھوڑے بہتر ملتے ہیں لیکن بیس لاکھ کافی بڑی اماؤنٹ ہے ہیش پیک کار کے لیے لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کریں گے اسی پرائس رینج میں سزوکی کلٹس اور سزوکی ویگنار کے ساتھ اور اس فیچرز کو کمپیر کریں تو اس حساب سے گاڑی جو آپ کو کافی ریزنیبل لگتی ہے کہ آپ کو سیم پرائس میں ان دونوں کمپیٹیٹرز کے نسبت کافی اچھے فیچرز آپ کو مل رہے ہیں اور گاڑی کی ان کے نسبت کافی کمفرٹیبل ہے اور علیابل ہے جی ویوز اگر کیا پیکنٹو کی سپیر پارٹس کی بات کریں تو ابھی اس گاڑی کے نئی لانچ ہوئی ہے اور اس کے سپیر پارٹس اتنے ایزیلی اویلبل نہیں ہیں جتنے ایزیلی آپ کو اسی طریقے سے ایویلبل ہوں گے جی ویوز یہ تھا ہمارا آج کا ریویو کیا پیکنٹو آٹومیٹک کا امید آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے آراز سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا اور آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کے کومنٹس ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں سو ویورز سٹے ویڈ اس تو ایکسپلور وٹس کوئنگ گاڑ اندر دا ہود تینکیو